اسلام علیکم جی جناب عمر اطاب اندیال صاحب کو کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے اور کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس کے اوپر تو بات ہوگی آپ سے لیکن یہ بھی بتا دیں کہ لندن اللہ بابا جڑا ہے اس نے اس کے اوپر ایک رد عمل دیا ہے بڑے کلوز سرکل کے اندر اور وہاں سے لیکو کے ہم تک پہنچا ہے ٹھیک ہے بس بابا مسکر آیا ہاں سمائلنگ بابا اور لیکن یہ ہے کہ وہ ریپلائے جو ہے وہ کافی زیادہ ہے یوتھیوں کے لیے لیکن اس پہ بات کریں کہ پہلے آپ کو یہ بتا دیں مختلف تفسریں ہوئے ہیں جی عمر اطاب اندیال صاحب جو ہیں وہ شاید واحد جج تھے جنہوں نے دو ارکان کو دائیں اور بائیں بٹھا کے پہلے تو انہوں نے موجودہ حکومت جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کے ساتھ سلسلہ جنبانی بڑھایا اور ان سے سہولتیں لینا شروع کی اور انہوں نے بتانا شروع کیا کہ جو کچھ آپ کہیں گے اس کے مطابق ہم فیصلے کر دیں گے تو موجودہ اس حکومت نے خوش ہو کے ان کی مرضیاں بھی پوری کرنی شروع کر دیں پیسے ویسے چاہیے تھے وہ بھی دے دیے جاج وجہ چاہیے تھے وہ بھی دے دیے لیکن جیسے جب انہوں نے جاج لے لیے تو اس بچے کی طرح جو جا کے چھپن چھپائی کے یا چھون چھنائی وہ کیا تھا چھونا چھو کے والے کھیل کے اندر جا کے چھپ کر کے اپنے مخالف فریق کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ نہیں میں کھیل تو نہیں رہا لیکن ایک دم پھر اس کو ہاتھ لگا کے اور بھاگ کے تو پھر اونچ نیچ جی وہ اونچ کے اوپر چڑ جاتا ہے اور میں نے تمہیں چھو دیا میں نے تمہیں چھو لیا بلکل یہ رویہ تھا جناب عمر عطا بندیال صاحب کا یہ رویہ رہا کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے کہہ کے کہ جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جو آپ کہیں گے ہو جائے گا اپنی مرضی کے پہلے جاج لے کے پوری طرح گند بھرا اور تھونسا سپریم کورٹ میں اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ یہ میرے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے منیب اختر یہ نہیں مانتا اور اجازو لحسن بیٹھا ہے بائیں طرف یہ نہیں مانتا میں کیا کروں میں بہت مجبور ہوں پھر انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کو رگڑا پھیرنا شروع کیا پی ڈی ایم کی حکومت نے پہلے تھوڑا سا رگڑا کھایا پھر وہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ گئے اور پارلیمنٹ کو انہوں نے آگے کر لیا تو پارلیمنٹ نے جب ان ججوں کو ان کی اوقات بتانی شروع کی کہ ملازم ہو تو ملازم بن کے رہو ٹھیک ہے گھٹیا قسم کے عرام خور تم ملازم ہو ہمارے تم ملازم بن کے رہو تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم پوری پارلیمنٹ کا جو ہے یہ پارلیمنٹ نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ تم پوری پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی قانون سازی کو دو عدد چول انسان بیٹھ کے جو کہ اپنے سوسر کی وجہ سے کوئی اپنے باپ کی وجہ سے کہ وہ کسی خاص کا نطفہ تھا اور وہ کسی خاص کے نطفے سے اس کا ویاہ ہو گیا تھا یا وہ کسی خاص جج کا پتر ہے اور وہ جج بن گیا اور اس کے بعد وہ خدا بن گیا ٹھیک ہے نا یہ لاہور میں بھی ایک کو پتا چلا ہے کہ جناب کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے کام کری جاری ہے تو کیر ٹیکر گورنمنٹ کیسے کام کر سکتی ہے ماما ڈے ٹو ڈے افیر ہے پہلے پڑھ کے آ بیسیکلی ڈے ٹو ڈے افیر ہے ڈے ٹو ڈے افیر کے اندر جو پروجیکٹ کنٹینیو کر رہے ہیں انہوں نے اس کو چلانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ورنہ تو پھر کیر ٹیکر کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے بقاعدہ ان کے منڈٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ ان کو کنٹینیو کریں گے وہ محصوف نے جناب طلب فرما لیا خیلے پہلے اس کے اوپر بات کریں گے ابزرویشنیں دے دی ہیں ہیڈلائنیں بنا دی ہیں ٹوئٹ وہ کیا کہتے ہیں جی وہ ٹکر چلوا لیا ہیں ٹھیک ہے یہ آج کل ہمارے ججوں کی ٹوٹل اوقات جو ہے نا یہ جو ہیں یہ ٹکرز تاکی رہ گئی ہے اینی ہاؤ اس سے ہٹ کے محصوف نے جناب اپنا عمر اطاب بندیال صاحب نے وہ چھون چکائی والے بچوں والا جو رویہ ہے نا وہ اپنا لیا اور نتیجے کے طور پہ جب حکومت کو رگڑا لگانے کی کوشش کی تو حکومت نے بھی پارلیمنٹ کے ذریعے رگڑا لگانے کی کوشش کر دی وہ پھر بچہ کیا کرتا ہے بلا پھر وہ چھوپ کے کھلا ہو جاتا ہے چھوپ کے کھڑا ہو جاتا ہے اچھا جب یہ میرے گھر کے آگے سے گزرے گیا تو میں پھر اسے مکہ ماروں گا اور مکہ مار کے دور جاتا ہے تو وہ انہوں نے انتظار کیا کہ پارلیمنٹ گھر چلی جائے میں ان خاک سار لوگوں کے اندر شامل تھا میں کہہ رہا تھا کہ اس کو پکڑیں یہ جب آپ پارلیمنٹ چلی جائے گی تو اس نے چولیں مار نہیں ہے اس نے اس وقت وہ بچے والے کے کارویہ اپنانا ہے جو کہ دوسرے کو مکہ مار کے دوڑ جایا کرتا ہے اور بندے اس کے پاس دو ہی رہ گئے ہیں ملیب فاروق ملیب اختر نیٹین ملیب اختر اجازل لحسن اجازل لحسن تو خیر ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اور جناب مظاہر علی اکبر نکوی ان تینوں کے ساتھ ملکے مظاہر علی اکبر نکوی خلاف خب بہت زیادہ پڑ گئی موصوف جو تھے سینٹ جانس سے لے کے بیڈن روڈ تک ان کی جائیداد نہیں جائیداد نے نکلتی آ رہی ہیں ہر کنٹروورشل جائیداد جو ہے اس کے اوپر آرڈر لیتے ہیں اور ان کے صاحب زادگان جو ہیں وہ اس کے خریدار بن کے پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان کے نام کے اوپر ٹرانسور بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے رات تو رات پھر ہوتی ہے ہیں جی ایدروں ایدر خریدی تھے ایدروں ایدر خریدی ٹھیک تو وہ جناب پھر یہ تین عزت جو ان کے ہیرے تھے چنیدہ ہیرے ان کے ذریعے انہوں نے اپریٹ کرنے کی کوشش کی لیکن جو آخری تک ان تب نبے وہ اجازل لحسن تھے اور اجازل لحسن آپ کو پتا ہے نا تھپڑ کھا چکے ہوئے سپریم کورٹ کے ایک سینئر جاج سے تھپڑ کھا چکے ہیں یار یہ اتنے منافق لوگ ہیں کہ عدالت میں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں باہر نکل کے دیکھیں اب آپ ہمارے اب ہماری افطاری واپس کر دیا آپ نے اب کم از گم بولنا دول چال تو ہونا چاہیے نا کم از گم انسانی لیول پہ اگلے نے کہا کھلویا تیرے انسانی لیول دی میں ایسی تحصی کی تھی ڈڑنا جوگ لیا انہیں ہوتے پیاسی ٹھیک ہے پھر نصیح ہوتا ہوں تو اجازل لحسن صاحب جو ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے اینی ہاؤ آگے چلتے اب جناب انہوں نے حکومت کو نیچہ دکھانے کے لیے یا سیاستدانوں کو نیچہ دکھانے کے لیے سیاستدانوں کو نہیں جی پارلیمنٹ کو نیچہ دکھانے کے لیے کہ ہم جو تین عدد یا دو عدد لوگ ہیں ان کے اندر دنیا جہان کی عقل فہم فراست جو ہے وہ سما گئی ہے یہ تم جو پچیس کروڑ لوگوں کے چونکہ ہمارا باپ تھا ہم اس نطفے کی پیداوار ہیں وہ ایک خاص اپنا اس کا قریبی تھا نا زیادہ لگ کا ایک خاص شخص کا قریبی تھا جس کی بنیاد کے اوپر میں جاج لگ گیا ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے اب میرا یہ ڈیوائن رائٹ ہو گیا ہے کہ میں ان پچیس کروڑ لوگوں کے نمائندوں کا مزاکڑا ٹھیک ہو گیا یہ ٹپیکل امرانڈو مائنڈ سیٹ ہے وہ اپنے میں یہاں پہ اپنے ایک جگہ پہ رہتا ہوں وہ سوسائیٹی کا ایک گروپ بنا ہوا ہے وہاں پہ یوتھیا مجھول القوم الجاہلی ہے جو شخص سب سے زیادہ بقواس کرتا ہے اس گروپ کے اندر اور پھر وہ پھر وہ اتنا گھٹیا اور بدبودار آدمی ہے کہ وہاں سے نبر نکال کے نا آپ کو راہ راست میسیجز کرنا شروع کر دے گا ایسی کو تکلیف ہے ایسا کو غلاظت آ گئی ہے ان کے ڈی این اے کے اندر کسی بھی جگہ پہ ہو گند مارنے سے باز نہیں آئیں گے ٹھیک ہے پچھلے دنوں ڈپارٹمنٹل سٹور کے اندر ایک شخص کھڑا بقواس کری جا رہا کری جا رہا کرن جا رہا ٹھیک ہے تو پھر مجھے کہنا پڑا لائن میں لگا ہوا تھا میں مجھے کہنا پڑا تھا یار برا نہ منانا امرانڈو اے گا جے ٹھیک ہے نا امرانڈو اندہ لاج کوئی نہیں صرف اندر برداشت کرنا ہے چل چل بھی جوان لگا رہا ہے تو پونک دار ہے جب یہ کہا نا تو اس کو تو جیسے کامپنی چھوٹ گئی نا یعنی اس کو کسی نے ٹوک دیا کہتا میں نے آپ کو کہا ہے میں نے کہا میں ڈیڑھ گھنٹے سے تمہاری بقواس سن رہا ہوں میں پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے تمہاری بقواس سن رہا ہوں تم ریکس کے درمیان ووک کرتے ہوئے بھونک رہے تھے پھر وہاں پہ تم نے سبر نہیں آیا تم یہاں پہ آکے بھونک رہے ہو ہماری کوئی پرسنل سپیس بھی تو ہو ہے نا ہم تمہاری بقواس سننے تو نہیں آئے ہم یہاں پہ چیزیں لینے آئے ہیں اور چیزیں لے کے اب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور تم بھونکی جا رہے ہو بھونکی جا رہے ہو بھونکی جا رہے ہو الحمدللہ سر پھر اگلے دس بارہ منٹ جب تک اس کی وہ رسید کٹی اور وہ باہر نکلا ایک لفظ نہیں اس کے موں سے پھوٹا یہ اسی لیے موں چڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان کا موں نہیں توڑتے اور میں سلوٹ کرتا ہوں جاج صاحب کو جنہ نے تھلو زمین تو چھڑی چکلے اسی سے ٹھیک اناس کیا سی ہوتا ہوں ہمیں موقع پہ موجود ایک اینی شاہد نے پوری رپورٹ پچھائی تھی لیکن ہم دبا گئے تھے کہ یار نہیں اچھا لگتا لیکن بہرحال آپ آپ ایک دفعہ چھڑی اٹھائیں زمین پہ سے پھر دیکھیں وہ کیسے دوڑ لگاتا ہے وہاں سے جو بھی اٹھیا ہو بھلے دو پاؤں والا ہو بھلے چھار پاؤں والا ہو اینی ہاؤ سر انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر جاتے جاتے مکامار کے ناس دی جانے مکامار کے ناس کے کار چھوپ گئے یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں والیاں چیچلاکیاں ہیں جو انہوں نے فرمائی ہے کہ جاتے جاتے میں ایسا سویٹ آرڈر دیکھے جاؤں گا اچھا یہ صاحب جو ہیں یہ بہت بدبودار آدمی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو پاکستان سپورٹس ہے نا پاکستان علمپک اسوسییشن اس کے ایک چیئرمنٹ صاحب ہیں جنرل صاحب ہیں ٹھیک ہے جنرل عارف صاحب پتہ نہیں کرنل عارف ہے کہ جنرل عارف ہے جنرل عارف صاحب دوسرے ملک کے شہری ہو چکے ہوئے ہیں وہ پاکستان تشریف نہیں لاتے وہ کینیڈا یا امریکہ کے شہری ہو چکے ہوئے ہیں لیکن سیٹ انہوں نے اکوپائی رکھی ہوئی ہے اب جو صاحب آج سے کوئی آٹھ سال پہلے یہ ہوگا نا بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ پرانا یہ صاحب جو ہوں گے لاہور ہائی کوٹ کے اندر تو مجھے ایک جج نے بتایا یہ واقعہ کہ عارف جب ووٹ آؤٹ ہوا ہے تو وہ ان کے پاس گئے سٹے لینے کے لیے انہوں نے سٹے دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا یا اتنا عرصہ اس نے انجوائے کر لیا بس کر دیں اب تو ووٹ آؤٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب جان چھوڑ دیں وہ گئے اس کے پاس اس جاجی کے کمرے سے نکل کے وہ وکیل صاحب گئے کس کے پاس عمر اطابندیال کے پاس عمر اطابندیال نے بغیر نوٹس کے سٹے کر دی اور اب جب بھی عارف کو جنرل عارف کو ہٹانے کی کوشش کرتے وہ آگے سے عمر اطابندیال کا سٹے نکال کے دکھا جتا لیکن چلاکی کیا کی چلاکی یہ دی کہ ڈیٹیل جاجمنٹ نے دی شورٹ اور سویٹ آرڈر جب شورٹ آرڈر ہے تو اس کے خلاف اپیل ہوئی نہیں سکتی اس کے خلاف اپیل ہوئی نہیں سکتی ڈیٹیل جاجمنٹ آئے گی جب بھی وہ اپیل کریں گے اگلے کہیں گے جیڈیل جاجمنٹ ساتھ میں لگائیں ڈیٹیل جاجمنٹ دیتی نہیں ہوتی اس کے بعد ہائی کورٹ سے الیویٹ ہوا سپریم کورٹ گیا سپریم کورٹ کا چیز جس سے رہا آج ریٹائر بھی ہو جائے گا لیکن اس نے جاجمنٹ نہیں جنرل آرڈر ہوتا ہے انسٹرال کر کے گیا ہوا ہے یار پاکستان کے اندر ہونے والی ہر کرپشن ہر بدنوانی چینی سے لے کے اولمپک اسوسیشن تک ہر ایک کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی عمرتہ بندیال کوئی نہ کوئی ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا جج ملے گا ان کے پیٹ نہیں بھرتے سینٹ جونلے میں بھی پلاٹ کے اوپر قبضہ کرتے ہیں جالی طریقے سے اس کو قانونی غلاف پینا کے بیڈن روڈ پہ بھی قبضہ کرتے ہیں تو اس لیے خیر یہ تو ہو گیا تو مصوف نے وہ ججمنٹ آج کی ڈیٹ تک ڈیلیور نہیں کی پائی جان تو ریٹائر ہو گئے نہیں ریٹائر ہو گئے کار چلے گئے نہیں یہ بھی انہوں نے شارٹ اور سویٹ آرڈر دیا ہے ٹھیک ہے شارٹ آرڈر دیا ہے ڈیٹیل آرڈر نہیں دیا کہ بات جو بیٹھے ہوئے نہیں لکھ لیں مصوف خود تو رج کے نلائق تھے نا باپ کی وجہ سے ایک اوپر دیکھے اوپر ایلیویٹ ہو گئے نا ویسے تو رج کے نلائق تھے تو اس لیے ویسے وہ لکھنی تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے کسی دائیں بائیں کے چمونے نہیں تھی میرا مطلب ہے کہ اجازو الہسن نہیں لکھنی تھی اور کس نے لکھنی تھی اسے تو لکھی نہیں جاتی اتنی زیادہ ان ریٹن جاجمنٹ چھوڑ کے جا رہا ہے یہ شخص کہ اگر اس کے اوپر کوئی کاروائی ہوتی ہو نا تو اس کی باقی عمر جیل میں ہی گزرے اینی ہاؤ اب جناب کیا ہے بابے کی بات میں نے آپ کو بتانی اب جناب یہ ہے کہ مصوف نے یہ جاجمنٹ دے دی ہے اس جاجمنٹ کے اوپر ریویو تو فائل ہو سکتا ہے اپیل فائل ہو سکے نہ ہو سکے سائیاں کر لینا اور کر کے اس جاجمنٹ کو پھڑکوا آدمی دینا ہے کیونکہ جڑا اغلا بابا ہے نا کوئٹے جسٹس قاضی فائل بابا اس بابے نتاب بڑھی ہے ٹھیک ہے تو بابے نے ویسے چارج ایڈمیسٹریٹیولی ٹیک آور کر لیا ہے اور لوگ جو ہیں جو کہ اس نے گند بھرا تھا پورے پنجاب سے سمیٹ سمیٹ کے سپریم کورٹ کے اندر اس گند کی واپسی شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہائی کورٹ کو کچھ واپسی شروع ہو گئی ہے میں ایڈیشنل ریجسٹرار لیول کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اسسسٹنٹ ریجسٹرار ایڈیشنل ریجسٹرار کے نام کے اوپر جو اس نے اپنے جھولی چک حضرات اور ترپترین چن کے لوگ جو اس نے پنجاب کی جیڈیشی سے لے جا کے وہاں پہ لگائے تھے وہ قاضی فائل صاحب نے جمعہ رات اور جمعہ کے روز ہی ان کو کہہ دیا کہ آپ ذرا سامان باندھ کے تو نکل لیں یہاں سے ٹھیک ہے آپ کے لیے یہی بہتر ہے اور جا کے اسی عدے کو اوپر جائن کریں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ اگر وہ اسسسٹنٹ ریجسٹرار ہے تو اس کو ایڈیشنل ریجسٹرار کے طور پہ ایلیویٹ کر کے ڈیپوٹیشن پہ وہاں پہ لے گئے اور ریٹیئر بھی ہوتا ہی ہوئے ٹھیک ہے تو لیالا اسے پرس انڈال آنسٹریز بھی اس پوسٹ والے ملیں گے جو اعلیٰ عدے کے اوپر جا کے وہ لگا ہوا تھا انہوں نے کہا رہے اسے عدے تھے انہوں واپس لگو جس عدے تھے انہوں لے گئے کیا ایسی بندی حال تو یہ تو ہو چکا ہے اب ہونا ہے جوڈیشنل سائٹ کے اوپر ریپیٹریشن ٹھیک ہے اوہ تا برا مزان ہے برا مزان ہے قاضی صاحب ریعت کوئی نہیں کرنی میرے نال بھی نہیں کرنی میرا بھی اگر داری دا کیس آئیت ہے ٹھوک کے منو پھڑکا کے مارنا ہے میں کوئی اپنے لیے رائعت کا طالب نہیں ہوں لگے ہوئے نے دو کیسز میرے تھے سیشن کورٹ دے وچ الٹیمنٹلی جناب تو کی پہنچنے نہیں فڑکا دینا سارا گھر میں میریٹر دے ہوتے آندھا آیا تھے ٹھیک ہے لیکن اینہ نے چھٹنا بڑے مزے آنے نے بڑے مزے آنے نے لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ لندن میں لندن آلی بابے کو میاں محمد نواز شریف صاحب کو سنایا گیا تو وہ ہے نا کہ بلندہ سمائل انڈ دا ورل باز گئی ٹھیک ہے وہ بلندہ سمائل ہو گئے جی انہوں نے ہلکا سمائل دیا اور یہ ہے نواز شریف صاحب جی واپس آئیں گے اس فیصلے کے باوجود بھی یوتھی پوچھتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ وہ دوائی لے کے واپس آ رہا ہے کہ نہیں پیٹا وہ اپنی بھی دوائی لے کے آ رہا ہے اور تمہاری بھی دوائی لے کے آ رہا ہے واپس آ رہا ہے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ بھئی ان ججوں کو اس جڈیشری کو شرم نہیں آئے گی وہ ڈھوب کے نہیں مر جائیں گے جو ایک ایک ڈیٹ پہ اٹھارہ اٹھارہ پرٹیکٹیو بیل دیتے رہے ہیں پھر ان کے اندر انتہائی ڈٹائی بشرمی اور اگلاوی بیل آ لے نا اس کے ساتھ اس میں ایکسٹینشن کرتے رہے ہیں اس کو نواز شریف کو ایک پرٹیکٹیو بیل سے انکار کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آئے گی آپ بتائیں نا ٹھیک ہے نا یار آپ اس کو ستارہ ستارہ پرٹیکٹیو بیلے جنرل بیل کی بات نہیں کر رہا بیل بیفور آرریسٹ یا آفٹر آریسٹ کی بات نہیں کر رہا میں پرٹیکٹیو بیل کی بات کر رہا ہوں اور اٹھارہ اٹھارہ ستارہ ستارہ پرٹیکٹیو بیلے ایک ایک سٹنگ کے اندر دیتے رہے ہیں یا نواز شریف کو ایک بھی پرٹیکٹیو بیل نہیں ملے گی ٹھیک ہے وہ اس کے لیے بھی تیار ہے اس نے کہا کہ نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں کیڑا کو پہلی دفعہ جیل جانا ہے اور کیڑا کو آخری دفعہ جانا ہے جیل چلے جائیں گے جہاں کے قانون کے مطابق اپنی اپیل فائل کریں گے جب ایک کیس بھگت چکا ہے اس میں باقی لوگ بری ہو گئے ہیں تو ہم بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے جی وہاں سے رسپونس ایسی کوئی بات نہیں ہے گبرانے والی یہ شارٹ آڈر دے کے جائے سویٹ دے کے جائے یا سور دے کے جائے منگل کا سورج دکھائے گا آپ کو کہ اس شخص کی بزتی کا سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ ہمالیہ کی طرح کراکرم کی طرح آپ اگر جائیں نا گلگت کو جائیں تو راستے میں ایک ایسی جگہ پہ آتی ہے جہاں پہ کوئی ہندو کش ہمالیہ اور کراکرم تینوں پہاڑی سلسلے ملتے ہیں بزتی کے اس دنیا کے اندر جتنے سلسلے ہیں وہ ایک مقام کے اوپر آگے ملتے ہیں جس کا نام عمر عطاب بندیال ہے ابھی ایک سلسلہ ختم ہوا ہے جو اس کی سروس کے حوالے سے اس سے بزتی ہو رہی تھی اور جس کے اندر آخری مائل سٹون جناب عبدالقیوم صدقی صاحب میرے بھائی میرے پیارے پیارے بھائی نے ایک مائل سٹون بنا دیا جس طرح آپ جلگت کو جاتے ہوئے ٹریول کر رہے ہیں تو وہاں پہ مائل سٹون آتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب فلانا انگریز نے یہ حرکت کی تھی تو اس طرح جیوڈیشن ہسٹری میں مائل سٹون آنا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب عبدالقیوم صدقی نے عمر عطاب بندیال کی انہ واب عزتی کی تھی وہ تو ایک تو سلسلہ ختم ہو گیا اب دو سلسلے شروع ہونے ایک تو وہ جو گند ڈال کے گئے ہیں عدلیہ میں ایڈمیسٹریٹیو لی ٹھیک ہے وہ ساتھ ساتھ صاف ہونے ساتھ ساتھ عمرتہ کو جوتے پڑھنے ہیں اور تیسرا وہ جو جو جیوڈیشل سائیڈ کے اوپر گند ڈال کے گئے ہیں ان فیصلوں پہ نظر سانی ہونی ہے ساتھ ساتھ پھر اس کو جوتے پڑھنے ہیں عمرتہ بندیال کو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد میری یہ بات لکھ لی جائے محفوظ کر لی جائے اتنے جوتے اس کو اپنے عوضے پہ ہوتے ہوئے نہیں پڑھے جتنے اس کو اب پڑھنے ویسے بھی بندے کے پاس پاوردار ہے تو جوتیاں پڑھیاں پہن دیا خاص طور پر جتوں نے اینجدیاں حرکتہ کی تھی اور اس کو ساکب نصار سے گلزاری لال سے گلزار جسٹس گلزار سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس قبیل کے اس کماش کے ججز تھے ان سے زیادہ جوتے پڑھنے ہیں وجہ یہ محصوف جو تھے یہ ڈرپوک بھی تھے بدتمیز بھی تھے پہلے والے جو تھے نا وہ ڈرپوک نہیں تھے بدتمیز تھے یہ صاحب ڈرپوک بھی تھے اور بدتمیز بھی تھے ایسے بندے جو بھوتے چھتر پہن دے اندھے پہنے جے نوٹ کرنا شروع کرتے ہو سلسلہ بزتی دا ایک سلسلہ ختم ہویا ہے صرف ایک کراکرم مکہ ہے وہ ہندو کا کوئی امالیا جڑا نا وہ باقی ہے اور گلگت بلتستان جاندے ہویا شاہرہ دیشم دیتے ہو جگہ آن دی جیتے تینوں پاری سلسلے آکر مل دیتے ہیں یہ وہ جگہ جہاں بزتی کے تمام سلسلے آکر ملنے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ اطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطا کرے